دیکھا فرش پہ جیسکڑی آلی زناب کو پابوسیوں کی پڑ گئی ہر شیخ ساب کو قدموں کو چوم تھا تھا کوئی سکھ رکاب کو کہیں دے کوئی کلگیاں والی دے پیرا نو چمد ہے کوئی اونا دی رکاب کو دے دی رکاب نو چمد ہے جدے وچ پیر نے کلگیاں والی سچے پادشاہ دے کیرا ہوا ستاروں نے تھا مہتاب کو ایدہ لگ دے جیویں سورجنو نا ستاریاں نے کیر لیا مہتاب پاو سورج جیویں سورجنو ستاریاں نے کیرا پایا ایدہ سکھانے انہ دے شردہ لوانے کلگیاں والی نو کیرا پایا ہے کہیں دے جلوہ جو تھا پھلک پہ وہی تھا جہان پر کہیں دے اے چیتے رکھے ہو جیوڑا کلگیاں والی سچے پادشاہ مہا رائے دا نور ہے نا جیوڑا روپ ہے انہ دا جو روشنی انہ دے چیرے دے ہوتے ایدہ سمجھ لو جیویں سورج چڑھ دے اسمان دے وچوں تے جنی روشنی اتے ہو دے توں جادہ ہو دی ترتی ہوتے ہوتے ہوتی کہیں دے اے سوچ لے ہو کلگیاں والی دا نور اونا دی روشنی چمکاؤ ایتے اناند پر سیر دی ترتیتوں لے کے پوری دنیا بچ کھل ری پئی ہے جلوہ جو تھا پھلک پہ وہی تھا جہان پر پہنچی ہوئی تھی رن کی زمین آسمان پر اور اے سمجھن والی گل ہے کہ کلگیاں والے سچے پادشاہ مہا راج تُرے جاندے نے تے جانگدہ میدان اسمان تک پہنچی ہویا پہاو کے فوجان آئینیاں سانا کہ جنہ دی گنتی نہیں کیتی جا سکتی پر دوجہ پاسے کلگیاں والے سچے پادشاہ مہا راج اپنے سکھاں دینال اگاں 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 تُرے جارے سا اے کبھی اللہ جار کھاں جو گی کہیں دے کہیں دے پھر کہیں دے مشرق کی سمت اتنے میں پہو فوٹنے لگی کہیں دے دن چڑھنا شروع ہو گیا تھوڑا تھوڑا دن چڑھنا شروع ہویا مشرق کی سمت اتنے میں پھوٹنے لگی مہتابی روک پہ چاند کے پھر شوٹنے لگی دن چڑھنا شروع ہویا رات کرنے شروع ہو گئی جوزہ کے ساتھ کو فلک ٹوٹنے لگی لطف نسیم خلق خدا لوٹنے لگی اترا ہوا عرش فلک کا شنگار تھا گم کہہ کشاں کا سینے سے نو لکھا ہار تھا کہ اندھے کلگیاں والے سچے پتشاہ دے نار جڑے ہو دے پیارے سکھ نے انہا دے پتر نے انہا دی قیمت بیانی کی تی جا سکتی پر جیوں جیوں دین چڑھ دا جند ہے خطرہ ود دا جند ہے تے کر دیا کر دیا ایک ٹیم ایسا آیا جدھوں کلگیاں والے سچے پتشاہ مہاراج تے انہا دے چارے دے چارے فرجند انہا تو وشر جندے نے وشورہ انہا دا پی جند ہے تے جدھوں وشورہ پھیندے ہیں یہ تھے قوی اللہ جارکھان جڑے ہیں او گاہ لکھ دے کہ اندھے ست گروہ اب آن پہنچے تھے سرسا ندی کے پاس ان کلگیاں والے سرسا ندی دے کول آکے پہنچ گئے ست گروہ تب آن پہنچے تھے سرسا ندی کے پاس تے چاہتے بجائے وہے بارہ پہر کی پیاس کہ اندھے سکھانو آس سی کہ انہتے تھوڑا سما رک لیا جائے کیونکہ انہا نے نت نیم ویخ جو انہا نہیں سی اشنان کر کے اور بدل کے نیا لباس واہ گروہ کا نام جپیں اور کریں سپاس جب جی کا جاپ اس کا ڈی کرنا جرور تھا پڑھ کے گروہ گرند سیب اور بڑھانا سرور تھا ویکھو کیا کمال لکھی کہ اندھے میدان جنگ ہے اے دے باوجود بھی جیڑے گروہ سیب ہے جاونا دے سکھ ہے وہ بانی تو دور نہیں ہوئے وہ اپنے اصلے تو دور نہیں ہوئے وہ اپنے اصلے دے نال جڑے رہے اپنی ترم دے نال جڑے رہے دجھے پاسے ویکھے ہو کہ اندھے بد بختوں نے جو وعدہ کیا تھا بسر گئے ہندوانے قسم کھا دی گاؤں ساڑی ماں ہیں اسی تو اڈیتے حملہ نہیں کرانگے مسلمانہ نے قسم کھا دی قرآن ساڑا رب ہے اللہ ہے اسی وعدہ کر دیا اسی تو انہوں کچھ نہیں کمانگے پر نہ انہوں گاؤں ماں یاد رہی نہ انہوں قرآن اللہ یاد رہی سب پل گئے حملہ کیتا بد بختوں نے جو وعدہ کیا تھا بسر گئے نہ مرد کاؤل کر کے جبان سے مکر گئے اور کہیں دے نہ مرد سی لوگ جبان کر کے مکر گئے جڑے بندے دی جبان نہ ہوئے بندہ کا دا یہ جبان ہے تا بندہ ہے جو کہتا کہتا تے جبان تے کچھ ہو رہے تے دل دے وچھ کچھ ہو رہے وہ بندے نہیں ہوں دے یہ کلگیاں والا ویکھو سچے پاتشاہ جبان کیتی ہیں انہوں پر سب شڑھاں گے شرد تھا لیکن دوجہ جبان کر کے مکر گئے کلنک لالیا اپنی متھی ہوتے پکا بد بختوں نے جو وعدہ کیا تھا بسر گئے نہ مرد کر کے کول جبان سے مکر گئے گوبند سنگھ کے شیر بھی فوراں بپر گئے جی انہوں نے حملہ کیتا ہے نا تے کلگیاں والے دے سنگھ بھی ہیں تیار بار تیار ہو گئے تلوار سوت سوت کے رن میں اتر گئے میدان کو ایک آن میں چورنگ کر دیا رستن بھی آیا سامنے تو دنگ کر دیا جتاں پھر میدان جنگ دے وچ گروہ کلگیاں والے سچے پاتشاہ مہاراد شیر اترے نا تے کہیں دے نے کہ آخر کار میدان جنگ پکیا تے جیڑا پھر مورے آیا لال آکے آو سنگھا نے سوٹ جتے ساتھ گروہ کے گرد سینوں کی دیوار کھینچتی ساتھ گروہ نے بچاؤں لائی سارے سنگھ انہوں نے آسے پاسے ہو گئے دیوار بنا لیے ساتھ گروہ کے گرد سینوں کی دیوار کھینچ لی سو بار گر گئی پی تو سو بیار کھینچ لی پہاو جنہیں ڈگھ دینے پھر کھڑے ہو جاندے کہ ساڑے کلگیاں والے نوں آج نہ آوے کھنجر ادو کا دیکھ کے تلوار کھینچ لی ادو دشمن جے دشمن نے کھنجر کیتا سیکھنے تلوار کا ڈلی کھنجر ادو کا دیکھ کے تلوار کھینچ لی جکمی ہوئے تو لزتے سفار کھینچ لی یادے اکال پرک میں پھر بیز ہمیں رہے چرکے چہار کھا کے اکھلی تھمیں رہے اینے فٹ کھانتوں بعد بھی جڑے باپو کلگیاں والے دے اکالی سے نا اوہ تھی رکے رہے پاویں کچھ بھی ہویا پاویں لکھا اونا نوں دو کھائے تسیئے آئے لیکن اوہ درے نا کبرائے نا میرے باپو کلگیاں والے سچے پتشادہ ایتیاس ہے میں چونہیں کہ جڑا ساڑا اگلا اعتوار ہے اس اعتوار نوں کبھی اللہ یار کھا جو گی دے جڑے باقی شیر نے جدے وہ چونہ نے ساری داستان لکھی ہے کیونکہ بہت سارے میں بھی کتھا بات کیاں اسی جدوں باہر وچر دے ساڑا کھل چونہ میں چونہ میں ہوں دے جدوں ساں نوں ٹیم مل دے تیک کنٹا ڈیڑھ کنٹا ہوں دے چونہ میں چونہ میں اگل نہ پا کر دے پر ساڑے کھل ہون بہت ٹیم ہے اسی کوشش کرانگے اگلے اعتوار نوں کیرتن پاوے کٹووے پاوے ہووئی نا لیکن کوئی اللہ یار کھا جو گی نے جڑا ساکا سرہند لکھی آنا وہ جرور تو اڈینا شیر کیتا جاوے اور میں پورا وشواش ہے کہ جے صحیح طریقے نال میں تو انہوں سنا پایا تے کلے کلے دیا کھا چونہ جو آجانگے اینا اس بندے نے درد دے نال وہ ساکا سرہند لکھی آنا موسیقی